نمشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں ملیش بدوریا شردہ کو محبت کرنے کی ایسی خوفناک سزا ملے گی اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا شردہ نے ماں باپ کا دامن چھوڑ کر اپنے پریمی کا ہاتھ تھاما اور اسے ملی کیا موت کی سزا اور اسے موت کے ڈھاٹ اسی کے پریمی نے اتار دیا دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ مومبائی میں محبت اور دلی میں قتل کاتل پریمی نے پریمی کا کی کیے پیتش ٹکڑے اٹھارا دینوں تک جنگل میں پھیکتا رہا شوک کے ٹکڑے پانچ مہینے بعد ہتھا کان کا ہوا کھلا سا کہتے ہیں پیار اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے جات پات اوچ نیچ دھرم سبی سے پرے سائید اسی لیے پیار کو اندھا کہا جاتا ہے ایک ایسا ہی اندھا پیار سردھا نے آفتاب سے کیا تھا جہاں آفتاب میں سردھا کو وہ سب کچھ دیکھتا تھا جو ایک لڑکی کو کسی لڑکے میں پورے جیون بھر ساتھ رہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے لیکن آفتاب نے سردھا کی اس بے انتہا محبت کا سلہ اسے پینتیس ٹکڑوں میں کاٹ کر دے دیا دلی میں ایک یوک نے لیون ریلیشن میں رہ رہی یوتی کی بے رہمی سے ہتیا کر دی پھر اس کے شوکے کئی ٹکڑے کیے اور انہیں الگ الگ جگہوں پر فیک دیا جانکارے کے مطابق گھٹنا کے پانچ مہینے بیچ جانے کے بعد اس حتیہ کان کا کھولاسا ہوا پولیس سوطروں کے مطابق آروپی آفتاب اور سردھا کے بیچ 18 مائی کو جھگڑا ہوا جھگڑے کے دوران سردھا چھلا رہی تھی اس کی آواز آس پروس کے لوگوں کو نہ سنائی دے اس کے لیے آروپی پریمی نے سردھا کا مو دبا دیا اور اسی دوران سردھا کی موت ہو گئی وہی سردھا کو مرا ہوا دیکھ کر آفتاب گھبرا گیا جس کے بعد آفتاب نے سردھا کی لاش ٹھکانے لگانے کی سوچی اور آری سے سردھا کے شریر کے قریب 35 ٹکڑے کر ڈالے آروپی اتنا شاتر تھا کہ 18 دنوں تک شردھا کی شو کے ٹکڑوں کو جنگل میں الگ الگ جگہوں پر فیکتا رہا یہ کپل ایک کال سینٹر میں جوب کرتے تھے دونوں مومبئی میں لیوین میں رہتے تھے پریوار کو جب اس کی بھنک ہوئی تو لڑکی نے آفتاب کے ساتھ رہنے کو توجہ دی اور پھر دونوں ہی دلی آ گئے دونوں دلی کے ایک کال سینٹر میں جوب کرنے لگے دھیرے دھیرے سردھا کو آفتاب کی سچائی پتا لگنے لگی دونوں میں جھگڑے بڑھنے لگے اور بیتے مہیں مہینے کے بعد سے سردھا کا کوئی اتا پتا کوئی ٹھگانا نہیں تھا سردھا کے اچانک گم ہو جانے کے بعد سے پریوار والوں نے پولیس سے مدد مانگی اپنی سکایت پولیس کو درج کرائی چھے مہینے بعد اچانک سے پتا چلتا ہے کہ سردھا کا خون ہو گیا ہے اور اس کے آسک اس کے پریمی آفتاب نے اسے پیٹیش ٹکڑوں میں باٹ کر تین سو لٹر کے ایک بڑے فریج میں بند کر دیا ہے یا یوں کہیں کہ اس کے ٹکڑوں کو کاٹ کر فریج میں رکھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آر اوپی نے شو کے ٹکڑوں کو رکھنے کے لیے ایک تین سو لٹر کا بڑا فریج بھی خریدا اور اس فریج میں شردھا کے سو کے ٹکڑوں کو رکھا شردھا کی محبت اس قدر پروان چڑھی کہ اس نے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پیمی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا بتا دیں کہ شردھا کے پتا کا آر اوپ ہے کہ اس کی بیٹی میں کام کرتی تھی جہاں اس کی ملاقات آفتاف نام کے ایک سخت سے تھی اور دونوں کی دوستی محبت میں بدل گئے لیکن پریوار والے اس بات سے خاصا ناراض تھے جس کے چلتے انہوں نے اس کا ویروت کیا ویروت کے چلتے شردھا اور آفتاف ممبئی چھوڑ کر دلی آگے اور چھترپور علاقے میں رہنے لگ ڈیٹک ایپ کا آج کل کے یو آؤ میں پرچلن کافی زیادہ ہو گیا ہے آج کل کے یو آؤ ڈیٹنگ ایپ پر ایک دوسرے کو ملتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں اور ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں یہ سب اتنا اچانک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے جاننے اور سمجھنے کا سمجھنے کا سمجھ بھی نہیں ملتا اور جب ایک دوسری کو ٹھیک سے جاننے سمجھنے لگتے ہیں تب تک ماملہ کافی بگڑ چکا ہوتا ہے سردہ اور آفتاپ کے اس ماملے میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی جب تک سردہ آفتاپ کو ٹھیک سے جان اور سمجھ پاتی تب تک بڑی دیر ہو چکی تھی اور اس کو اس کا کھامیاجہ اپنی موت سے چکانا پڑا آج کل کے دور میں ایسی گھٹنائیں کوئی نئی بات نہیں ہے اکثر ہی ہمیں ان گھٹناؤں سے روبرو ہونا پڑتا ہے انہیں بڑے قریب سے دیکھنا بھی پڑتا ہے لیکن باوجود اس کے آج کا یوہ ان گھٹناؤں سے کچھ سیکھ نہیں لے پاتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کی پریم پیار محبت جو ایک بہت خوبصورت احساس مانے جاتے ہیں کیا اس پہ آگے بھروسہ کرنا صحیح ہو پائے گا کیا کوئی بھی نوجوان یوک یوٹ یا آگے سے ایسی گھٹناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی سے محبت کر پائیں گے جانکارے کے مطابق ماں باپ سوشل میڈیا کی جریئے بیچی کی فوٹو پو دیکھا کرتے تھے لیکن کافی دنوں سے جب سوشل میڈیا پر کچھ اپڈیٹ نہیں ملا تو ماں باپ نے شردھا سے سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن سمپرک نہیں ہو پائے اس کے بعد کسی انہونی کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ماں باپ شکرپور علاقے میں اس پلیٹ پر پہنچے جہاں پر ان کی بیٹی رہا کر دی لیکن وہاں پر بھی شردھا کا کوئی سراغ نہیں ملا فلیٹ کے گیٹ پر تعلہ لگا ہوا تھا جس کے بعد انہوں نے ماملے کی جانکاری پلیس کو دی شردھا کے پتا کی شکایت پر دلی کے مہرولی پلیس نے مقدمہ درج کر جانس شروع کر دی پلیس نے مقبیر اور ٹیکنیکل سرویلانس کی مدد سے آفتاب کی تلاش کرنے لگی اس کے بعد پلیس نے جانس پر تال کے آدھال پر آفتاب کو دھر دبو جائے پلیس کی پوستاس میں آروپی نے بتایا کہ شردھا اس پر لگتا شادی کا دباؤ بنا رہی تھی جس کو لے کر ان کے بیج اکسر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا ان چیزوں سے تنگ آکر اس نے مائی مہینے میں 18 ساری کے روز شردھا کی بیرہمی سے ہتھیا کر گیا اور شوک کی ٹکڑے کر آلگ الگ جگہ پر لے جا کر جنگل میں پی گیا پلیس نے آروپی آفتاب کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے پوستاج کر رہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس کی طرف سے کی جا رہے پوستاج میں کیا کچھ نکل کر سامنے آرہا ہے یا پھر یوں کہیں کہ سردھا کے مرڈر میشٹری کا کیا راج ہے یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب پولیس کی جانت پوری ہو جائے ایسی گھٹناوں سے پورا دیش دہل چکا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ لڑکیاں کس طریقے سے اسورچت ہیں ساماج کے ان اور ساماج تطو سے جو ہر جگہ کھلے کام گھوم رہے ہیں اور اپنے اس ککتیوں کو اپنے اس کارناموں کو دھوہرہ بھی رہے ہیں میں ویویق شاہی پرائیم ٹی وی کیامرہ ویجی کے ساتھ لکھ نہ ہوں محبت کی اتنی خوفناک سزا پریمی نے پریمکک کے 35 ٹکڑے کر دیئے شو کے اس کے بعد 18 سارا دینوں تک جنگلوں میں فیکتا رہا فلال ہماری خاص خبر ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پریم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹی وی سچ ساحس سروکار